موسیقی جون جون وقت گزرتا گیا ایس ای ایف سی کی افادیت اس کی ایفیشنسی اور اس کی اچیومنٹ نے تمام ناقدین کے زبانوں پر تالہ لگا دیا پاکستان میں عربوں کے خزانے دفن ہیں مشکلات کے باوجود ایٹمین ٹاکت بنے تو ذریع پیدا بار دگنی کرنا کون سا مشکل کام ہے غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹ برداشت نہیں کرس کی وجہ سرمایہ کاری پر توجہ دے رہی ہیں وفاق اور صوبے مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے آج اہد کریں ہم اپنے تمام اہداف حاصل کریں گے بدر آدم شباہ شریف کا خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے اجلان سے خیتاب بدر آدم کی ذریعہ صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے اپکس کمیڈی کا اجلان سارمی چیف اور چاروں بدر آنہ کی شرکت کمیٹی کا مجموعی پیش رفت پر گہنے اتمنان کا اظہار مطالقہ محکموں کے کردار کو سراہا اجلاس میں دوست مماری کے ساتھ زدجاری اقتصادی تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا بدر آدم کا سرمایہ کاری میں اضافے پر خوشی کا اظہار آرمی چیف کی ملکی معاشی خوشحاری کے لیے یقین دہانی صوبے کے عوام کے لیے ہر حق تک جاؤں گا صوبے کی رمائندی کے لیے ایسا ای ایف سی اجلاس میں شرکت کی صوبے کے شیئرز پر کسی قسم کا سمجھاؤتا نہیں ہوگا مطالبہ کیا ہے اس بجٹ میں زم ازلا میں ٹیکس نہ لگایا جائے وفاق اگر توجہ نہیں دے گا تو آئینی طور پر جو کر سکے کریں گے صوبے کے بجٹ کا حجم گیرہ ہزار ارب کی بنیاد پر بلکل ٹھیک ہے مطالبہ کی پی آلی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو ایک ہفتے کے دونان مہنگائی کی شہرہ آشاریہ تین چار فیصد کمی ریکارڈ مہنگائی کی سالانہ شہرہ اکیس آشاریہ تین ایک پر آگئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق ہفتے کے دونان اٹھارہ اشیاء سستی بارہ مہنگی اکیس کی قیمتوں میں استحقام رہا بیس کیلو آٹھے کا تھیرہ مزید اٹھاسی روپے نواسی پیسے سستا ہوا چکن بیس روپے اکیس پیسے سستا ایل پی جی کا گھیرلو سیننڈر بھی تیرانوے روپے بارہ پیسے سستا ہو گیا یہاں مزاق اس صوبے کے ساتھ کر رہا ہے یہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا آیا ہی نہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے اس میں آپ کے کتنے بنتے ہیں اور اس طرح مفروض ہو پر اور وہی بجٹ پیش کرنا میں کہتا ہوں وفاقی بجٹ کے پہلے مفروضوں پر کیپی کا بجٹ پیش کر دیا گیا وفاق سے پہلے کیپی کا بجٹ پیش کرنا صوبے کے عوام کی توہین ہے کبھی کہتے ہیں وابڈہ ہاؤس پر قبضہ کریں گے کبھی کہتے ہیں انسانباد پر چڑھائی کریں گے ماضی میں بھی دھرنوں میں بجدی کے بلوں کو چلایا گیا یہ مسٹے کا حل نہیں ڈیم اور گریٹ سٹیشن کسی کی ملکیت میں نہیں ملک میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں وفاقی وزیر امیر مقام کا سوابی بار کی تقریب سے خطاب آپ کا پرنٹ میڈیا ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا الیفرونک میڈیا ہے وہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی زبان پہ انہوں نے قدرن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور اس ڈیفرمیشن بل پہ ہماری یہ پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم ڈیفرمیشن بل پہ ان کو ٹف ٹائم دے حد تک عزت بل کو بطار جماعت ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ بل کو رات و رات منظور کروانیا گیا حد تک عزت بل ایک مقصود ذہنیت کی آقاسی ہے اس بل کی بارہ شکوں میں تضاد ہے بل کی مقالفت میں ہر فورم پر احتجاج کرنے والی کے ساتھ ہیں کسان رول گیا ہے حکومت نے ڈیڑھ عرب کا ٹیکہ لگایا آپ ادیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی ماریک احمد خان بھچر کی نیوز کانفرنس اسٹرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا آپریشن فالی روکنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اسٹرائیل کے وزرہ کی عالمی عدالت انصاف کے فیسٹے پر کڑی تنقید اسٹرائیل نے فیسٹے کو ناقابل عمل کرا دیا اسٹرائیلی وزرہ خزانہ نے کہا ہے جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل درامت نہیں کیا جا سکتا غازہ کی پٹی میں جنگ روکنے کا مطلب اسٹرائیل کو صفحہستی سے مٹانا ہے وزرازم شہباز شریف کا عالمی عدالت انصاف کے فیسٹے کا آخر مقدم کہا عالمی برادری فوری عمل کروائے وزرازم شہباز شریف اور جمہوری آرلنڈ کے وزرازم میں ٹیلی فون ایک رابطہ باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق فرحسین کو تسلیم کرنے پر وزرازم کا آئرش ہم منصب کو خیراج تحسین غازہ میں اسٹرائیلی فوجی کا روائی کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا آئرش وزرازم اسٹرائیل کے خلاف کھل کر بول پڑے این اے چینے موٹر وے اور قومی شہراؤں پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا قومی شہراؤں پر کار کا ٹول ٹیکس 30 سے بڑھا کر 40 روپے جبکہ بس کا 100 سے بڑھا کر 130 روپے کر دیا گیا موٹر وے پر کار کے ٹول ٹیکس میں 400 روپے جبکہ بس اور ٹرک کے ٹول ٹیکس میں 1000 روپے تک کا اضافہ این اے چینے نے ٹول ٹیکس میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ملک میدانی علاقوں میں شدید گرمی پنجاب اور سندھ میں سورج سوا نیزے پر آ گیا سکھر اور ڈادو میں پارا انہیں انچانس ڈگری کو چھو گیا رحیم یارکان لڑکانہ 48 سو بہاول پور میں درجہ حرارت 47 ریکارڈ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری پر پہنچ گیا پنجاب میں 27 مائی تک ہیٹ ویف کے خطرہ تمام ہسپتانوں میں ہیٹ ویف کاؤنٹرز قائم کر دیئے گئے کراچی میں گرمی اور بدترین لوڈ شڑنگ کا سلسلہ جانی شہر میں لوڈ شڑنگ کا دورانیاں 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا کلیفٹن ڈیفنس نازم آباد دیاری ملی اور شاہ فیصل فالونی میں بدترین لوڈ شڑنگ کلیفٹن اور اوشن مال کے علاقوں میں گزشتا 30 گھنٹے سے بجلی بند لوڈ شڑنگ سے تاجروں کا لاکھوں کا نقصان شہریوں کا کیا الیکپری کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج پنجاب بھر کے سرکاری اور نیجی سکولوں میں گرمیوں کی تاتلات کا آغاز تعلیمی ادارے پندر آگستے دوبارہ کھولیں گے حکومتی آحکامات کے مطابق 31 مئی تک سکولوں میں صرف پیپرز لینے کی اجازت ہوگی موسم گرمہ کی تاتلات کے حوالے سے جاری ایس اوپیس پر مل درامت کرنا تمام سکولوں کی ذمہ داری ہوگا ایس اوپیس کے خلاف پیپرز لینے اور سکول کھولنے ملہ داروں کو بھاری جرمانہ یا سکول سیل کر دیا جائے گا اور ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں نائب کپتان کون ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ سیریز اس پاکستان ٹیم میں اعتماد کا فوقدان شاہین شاہ آفریدی قومی ٹیم کا نائب کپتان بننے سے معذرت کر چکے شاہین آفریدی کو ٹی ٹوینڈی میں نائب کپتانی کی آفر کی گئی تھی کپتانی سے ہٹا کر اب نائب کپتان کیوں بنایا جا رہا ہے شاہین شاہ کا شکوا شاہین آفریدی نے کہا کپتان کو مکمل سپورٹ کروں گا بطوربال اور ٹیم میں کھیلوں گا شاہین شاہ آفریدی کا اہم بیان موسیقی